مرکری اسلام علیکم ناظرین 13 ستمبر سے مواسلات، کمیونکیشن، رابطوں، تعلیم اور سفر کا پلینٹ مرکری اپنی سیزی چال اور تیز رفتاری کو کھو دے گا یہ وقت مرکری کے ریٹرو گریٹ کا بات ہے 10 ستمبر کو مرکری برج میزان میں الٹی چال چلنا شروع کر دے گا اور دو اکتوبر تک اپنی پرانی حالت میں واپس آ جائے گا 23 ستمبر کو جب مرکری برج سملہ میں داخل ہوگا تو یہ وقت چار بروج کے لیے ہی جان خیزی اور اس کے علاوہ معاملات میں تاخیر اور التوا پیدا کر سکتا ہے مرکری کے اثرات برج حمل، جوزہ، سملہ اور میزان پر خاصے شدید ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ انزوڈک سائنس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ایریز، جیمینائی، ویڈگو اور لبرس سے آپ کا تعلق ہے تو یہ ویڈگو آپ کے لیے بہت ضروری اور خاص ہو سکتی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے معزز خواتین و حضرات ایریز یعنی برج حمل سے بابستہ خواتین و حضرات کے لیے دس ستمبر سے مرکری جو کہ آپ کے ازائچے کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں موجود ہے سٹیشن ریٹرو گریڈ کی صورت اختیار کر جائے گا دراصل مرکری دس ستمبر کو پیچھے ہٹنا شروع ہوگا اور چوبیس ڈگری پیچھے ہٹ کر برج سنبلہ میں چارا جائے گا جہاں دو اکتوبر تک رہنے کے بعد دوبارہ ڈائریکٹ ہو کر سات اکتوبر کو برج بیزان میں داخل ہو جائے گا مرکری کا یہ ریٹرو گریڈ یعنی الٹی چال بعض معاملات میں مایوس کن صورتحال پیدا کر سکتی ہے برج حمل سے وابستہ افراد کا یہ سال جو کہ ناقابل یقین حد تک فوائد سے بھرا ہوا تھا آپ کے پہلے گھر میں مشتری نے اس سال میں آپ کو خصوصی فوائد سے نوادہ ہے تہاں مرکری کی الٹی چال بعض کاموں میں سستی اور کاہلی کو پیدا کر سکتی ہے خصوصاً ساتھوہ گھر جو کہ محبت اور آپ کے ازدواجی تعلقات کا گھر ہے یہاں اطارت کی رجعت آپ کو اپنے رشتے پر ایک گہری اور طویل نگاہ ڈالنے پر مجبور کر سکتی ہے ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نہ صرف آپ کے محبت کے خصوصی رشتے یا لف ریلیشن میں ہیں بلکہ آپ کے دوست عباب رشتہ داروں اور ریلیٹیوز کے حوالے سے بھی آپ کو چند معاملات میں کچھ احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا ساتھ میں گھر میں مرکری کا ریٹرو بیڈ آپ کے رشتوں میں خدا نہ خواستہ غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے خصوصی طور پر اگر آپ کے ماضی کے تعلقات میں کوئی سکم ہے تو وہ سلسلے دس ستمبر کے بعد دوبارہ ظاہر ہو سکتے ہیں ماضی میں ہونے والی تلخیاں سامنے آ سکتی ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی کچھ ترجیحات میں آپ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں ایسے حمل افراد جو کمزور ویل پاور رکھتے ہیں اور خود کی طبیعت اور مزاج میں احتدال اور توازن نہیں برقرار رکھ پا رہے تو آپ کے لئے یہ مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں اطارت کی نظرات ریٹرو گریڈ کی صورت میں آپ کے رابطوں میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں اس کے علاوہ تیسرے گھر یعنی تعلیم اور علم کے گھر پر مرکری کے اثرات تعلیمی معاملات میں آپ کی دلچسپی کو کم کر سکتے ہیں تعلیمی سفر تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں امیدوں میں ناکامی اور کاموں میں التوار اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے البتہ سورج اس مہینے میں آپ کو کافی حد تک سپورٹ کرتا رہے گا جو آپ کے عظم و حوصلے کو نیچے نہیں گرنے دے گا اب آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ اپنے حوصلے کو خود بھی بلند رکھیں کسی کام میں اگر نتائج جلدی نہیں آ رہے تو مایوس مت ہوں اور نکاح و منگنی وغیرہ کا اگر کوئی پروگرام ہے تو کوشش کریں دس ستمبر سے لے کر دو اکتوبر تک کے دنوں میں گریز کریں کیونکہ مرکری آپ کے ان کاؤں میں رکاوٹ اور تاخیر پیدا کرتا رہے گا دوست اب آپ سے وابستہ امیدوں کے حوالے سے ناکامی کی صورت دیکھنے میں آ سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ خود کو منٹین رکھیں اور منفی خیالات کو ذہن میں نہ آنے دیں اور کوشش کریں کہ دس ستمبر کے بعد سے مہینے کے اختتام تک کسی سے بھی کوئی ایسی امید وابستہ نہ کریں جس کے پورا ہونے کا آپ کو سو فیصد یقین نہ ہو کیونکہ امیدوں میں ناکامیاں آپ کو ڈس ہارٹ کر سکتی ہیں جیمین آئی یعنی برجوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے دس ستمبر سے اطارت کی ارٹی چال آپ کے لیے کچھ نیا شروع کرنے کے لیے اچھا وقت نہیں لائے گی آپ عجیب و غریب جگہوں اور صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں کسی چیز کا پلان کرنے یا منصوبہ بندی کرنے کے لیے کوئی توقع اور امید باننے کے سلسلے میں آپ کو ناکامی اور تاخیر کا موں دیکھنا پڑ سکتا ہے رابطوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور سفر کے معاملات میں بھی تاخیر پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں البتہ آپ کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس خود کو مینٹین رکھنے اور سمحالنے کی طاقت موجود ہوگی جسے ایسے جوزہ خواتین و حضرات بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو دلیر اور مضبوط سوچ کے مالک ہیں مرکری کے اس ٹرانزٹ میں آپ کا ایمان اور حوصلہ بڑھ سکتا ہے بشرتے کے آپ اپنی قوت ارادی اور قوت فیصلہ پر بھروسہ کریں خود کو مایوسی اور معاملات کے حال نہ ہونے پر سٹریس اور پینک سے محفوظ رکھیں تو ہی آپ فائدے میں رہیں گے مرکری جب بھی ریٹرو گریڈ میں ہوتا ہے تو آپ پر ہمیشہ گہرے اثرات ڈالتا ہے اور آپ کو متاثر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری یعنی اتارت آپ کا حکمران سیارہ اور رولنگ پینٹ ہے لہٰذا اس کے اثرات آپ کے لیے خصوصی طور پر اہم ہوتے ہیں اس کا مطلب خاص طور پر یہ ہے کہ جو بھی کنڈیشن اتارت پر وارد ہوتی ہے یعنی اس کا اروج و زوال فراہ و ترہ رجت اور سیلی چال آپ پر بھی ایسے ہی اثرات پیدا ہوتے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی مرکری کے اثرات سے خود کو الگ نہیں کر سکتے مرکری بنیادی طور پر تیز رفتاری سے سفر کرنے والے پلانٹس میں شمار ہوتا ہے لہذا اس کے اثرات بھی تیز تر ہوتے ہیں لیکن جلدی بدل بھی جاتے ہیں آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر میں مرکری دس ستمبر کو رجت پذیر ہوگا جو آپ کی ذاتی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے آپ کی سوچوں میں تعتل پیدا ہوگا آپ کی ذہنی فہم و فراست میں کمی واقع ہو سکتی ہے کچھ جوزہ افراد کو یاد رکھی ہوئی چیزیں بھول سکتی ہیں آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر پڑ سکتا ہے اور کچھ تلخی یادیں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں محبت کے حوالے سے اور اپنے اظہار خیال کے حوالے سے آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے طریقے اور کسی کی خاطر اپنے جذبات کے اظہار کے طریقے پر نظرسانی کی ترغیر مل سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے پلانس کو عمل درامت کرنے سے پہلے ریویو کریں کچھ معاملات کو آپ کو وہیں سے دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہوگی جہاں پہلے آپ نے انہیں چھوڑا ہے 23 ستمبر کو جب مرکری آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا تو باز جوزہ خوابہ تینوں حضرات کے لیے یہ وقت شدید ترین وقت ہوگا کیونکہ چوتھا گھر بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے یعنی خفیہ معاملات پر اثر ڈالتا ہے لہٰذا آپ کو ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی مرکری آپ کے قسمت کے معاملات میں آپ کو ناکامی دے سکتا ہے لہٰذا انعامی سکیمز بغیرہ میں قسمت آزمائی سے گریس کریں ورگو یعنی برسملہ سے وابستہ خواتینوں حضرات ایسے تیسے برج میں شمار ہوتے ہیں جدہ ستمبر سے شروع ہونے والے مرکری کے ریٹرو گریٹ سے متاثر ہوں گے کیونکہ لبرا توازن اور بیلنس کی نشانی ہے اور آپ کے ذائچے کا دوسرا یعنی دولت کا گھر ہے تو اس میں اطارت جو کہ مواصلات تعلیم و تربیت اور سفر کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے ریٹرو گریٹ کی حالت میں ہوگا اس کا ریٹرو گریٹ آپ کے کاروباری سفر کے حوارے سے مشکلات پیدا کر سکتا ہے کاروباری شراکت داری اور روپے پیسے کے لیند دین میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں کرزوں کے لیند دین اور کسی پھرسی ہوئی رقم کو دوبارہ حاصل کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے قریب والے روپے پیسے کے وجہ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں اور کاروباری بندشوں اور اگری میٹس کے حوالے سے دیری اور تاخیر پیدا ہو سکتی ہے یہ ریٹرو گریٹ باز برگو خواتینوں حضرات کے لیے دماغی افرات افریقہ باعث بھی بن سکتا ہے آپ کے دماغ میں بے پناہ خیالات اور خدشات کی بھرمار ہوگی جس سے آپ کسی فیصلے کو فائنل کرنے میں شش و پنج میں مبتلا ہو سکتے ہیں کیونکہ اطارت آپ کا رولن پلانٹ ہے لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اطارت ایک مشکل حالت میں ہو اور آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہو یہ وقت جو کہ دس ستمبر سے دو اکتوبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے مرکلی کی رفتار سست اور چال الٹی ہوگی یہ ریٹرو گریڈ آپ کی خود اعتمادی میں بھی آپ کے کونفیڈنس کو شدید ترین متاثر کرے گا اس ریٹرو گریڈ سے آپ کے باس مالی معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں اور آپ کا مالی نظام عدم استحکام اور ڈی سٹیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے البتہ یہ وقت آپ کے لیے اس حوالے سے خوش آئین ہوگا کہ باس ناکامیاں آپ کو مضبوط کریں گی اور آپ روپے پیسے کو ترتیب دینے اور روپے پیسے کی قدر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہوں گے 23 ستمبر کو جب اطارت پیچھے ہٹتے ہوئے برسنبلہ یعنی آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا تو یہ وقت زیادہ شدت والا وقت ہوگا بلجھنے بڑھ سکتی ہیں اور آپ کو بعض معاملات میں مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کو محسر طریقے سے اپنی بات کو بیان کرنے اور سمجھانے میں دشواری پیش آ سکتی ہے یہ وقت وہ ہوگا جس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماضی کی کوئی بات یا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کی خوش قسمتی اس ریٹرو گریڈ میں یہ ہوگی کہ آپ دوبارہ آگے نکلنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں گے اگر آپ نے اس وقت کو اتمنان سے گزارنے کی کوشش کی اور خود پر ایکسٹرا پریشر نہ ڈالا تو آپ کسی بھی بڑی چھلانگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہیں کسی نئے مالی منصوبے جہاں معاہدے کو شروع کرنے سے گریس کریں کیونکہ اطارت اس زمان میں آپ کو آگے بڑھنے سے روکے گا اور آپ کے جاری کام میں وسط نہیں پیدا ہونے لے گا مرکدی کی نظرات آپ کی صحت کے حوالے سے بھی اثر انداز ہوں گی لہذا دس ستمبر سے دو اکتوبر تک کے دنوں میں اپنی صحت کا خاص خیال کریں ورنہ اس معاملے میں ریورس گئر لگ سکتا ہے لبرا یعنی برن میزان ایسا چوتھا زورڈ ایک سائن ہے جس کے حامل خواتین و حضرات اپنے برن میں پیش آنے والے اس بڑے واقعے سے شاید محفوظ نہ رہ سکیں دس ستمبر سے مرکری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں رجت کی صورت اختیار کرے گا اس کی رفتار دھیمی اور چال الٹی ہو جائے گی جو آپ کی پرسنیلٹی پر گہرے مگر جز وقتی اثرات ظاہر کرے گی مرکری آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آپ کی ذہنی خصوصیات پر اثر انداز ہوگا آپ کی سوچیں آپ کے خیالات جذبات اور احساسات تبدیل ہو سکتے ہیں برج میزان جو اعتدال اور بیلنس کی علامت ہے مرکری آپ کو تھوڑا ان بیلنس کر سکتا ہے آپ کے بعض احساسات مسخ ہو سکتے ہیں خصوصی طور پر آپ کو خود کو مکمل اور فل آف انرجی محسوس کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا مرکری کی نظرات آپ کی قسمت کے معاملات میں آپ کو ناکام کر سکتی ہیں خصوصی طور پر سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت غیر دلچسپی کا وقت ہو سکتا ہے آپ کو کسی غیر واضح صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے قسمت آزمائی کے کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ کو اس وقت گریز کرنا چاہیے آپ کا کوئی سفر آپ کو شاید وہ نتائج نہ دے جس کی آپ توقع کر رہے ہیں اتارت 23 ستمبر کو جب برسملہ میں داخل ہوگا تو یہ وقت آپ کے روحانی معاملات میں تناؤ کا باعث ہو سکتا ہے روحانی سلسلوں میں الجنے بڑھ سکتی ہیں اور کچھ خدشات دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں البتہ اس سب کے باوجود یہ وقت آپ کو اپنی روح کی تلاش اور خود کی تلاش کے حوالے سے عام فوائد دے گا ایسے لبراخواتین و حضرات جو ایسے خیالات کی ضد میں ہیں جن پر عمل کرنا آپ کو مشکل اور ناممکن محسوس ہوتا ہے تو یہ وقت ہے کہ جس میں آپ تھوڑا وقفہ لیں اپنے ذہن کو کسی ایک جگہ پر روکنے کی کوشش کریں دراصل مرکلی کا ریٹرو گریڈ آپ کو مضبوط اور سٹرانگ بننے کے لیے مدد فرام کرے گا بس آپ کو صرف پازیٹیو رہ کر سوچنا ہوگا مایوسی سے انکار کریں اور خدا پر بھرپور بھروسہ رکھیں پہلے گھر میں مرکلی کا ریٹرو گریڈ اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنے کا مشکلہ دیتا ہے ان کی تعلیم اور مستقبل کے بارے میں کچھ پلان کرتے ہوئے وقت کے ضائع ہونے کا مرجن ضرور رکھیں ضروری نہیں کہ آپ جیسا سوچ رہے ہوں بلکل ویسا ہی ہو آپ کو وقت سے پہلے باتوں کے مطلق جان کر تیار رہنا چاہیے تاکہ آپ کی توقعات اگر وقت پر پوری نہ ہو تو آپ کا دل دماغ قاہم رہے کیونکہ لبراخہ و تینوں حضرات آزادی اور یونیٹی کے علم بردار ہوتے ہیں لہذا مرکلی کا ریٹرو گریڈ آپ کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگا کوشش کریں اپنے ریلیشنز میں تنازعات سے گریز کریں ہو سکتا ہے آپ کو اپنے رشتوں میں آزادی کی کمی کا احساس ہو لیکن یہ آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اوورال لبرازوڈیک سائن کے لوگوں کو مرکری کی رجعت میں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کس راستے پر جائیں تاکہ آپ کے معاملات درست ٹریک پر رہیں کیونکہ مرکری کچھ غیر وحضے اور غیر ضروری اتھل پتھل پیدا کر سکتا ہے جو آپ کے اعتماد اور کانفیڈنس کو شیک کر سکتی ہے لہذا خدا پر بھروسہ رکھیں اور خود کو اندر سے قائم رکھیں یہ وقت جلد بدل جائے گا اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی